السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے محطم وزی دوستو امید ہے آپ سب کھیریسی ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی اہم مسئلے کی بارے میں میرے پیارے زی دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ لوگوں کے کام کا مسئلہ ہے اور بڑے ہی کمال کا ویڈیو ہے تھوڑا سا وقت لگے گا ویڈیو کو پورا واج کر لیں اور میرے پیارے بھائی ویڈیو اپنے آپ تک مت رکھنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دینا آئیے آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں دیکھئے میرے پیارے زی دوستو اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور اگر بطی یا لوبان وغیرہ سلک رہا تھا ٹھیک ہے اب اس کا دھوان اگر کسی شخص کے ناک میں چلا گیا تو اب کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا جڑ نہیں ٹوٹے گا دیکھئے میرے پیارے زی دوستو یہ مسئلہ غالباً جو ہے میرے پیارے زی دوستو ہر ایک انسان کے سامنے درپیش آتا ہے یقیناً میرے پیارے زی دوستو اکثر بہشتر ایسا ہوتا رہتا ہے تو آئیے میرے پیارے بھائی اس مسئلے کو جان لیں اور سیکھ لیں اور میں نے بتایا اپنے آپ تک مت رکھنا کہ بھی میرے پیارے زی دوستو یہ اچھی بات ہے اور اچھی بات کو شیئر کرنا اچھی ہی بات ہوتی ہے تو آئیے ہم مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں پتا دیتے ہیں دیکھئے میرے پیارے زی دوستو سب سے پہلے اس کا حوالہ سن لیجئے بہارے شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے آپ کو یہ مسئلہ بہ آسانی بہارے شریعت کے اندر مل جائے گا دیکھئے مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور گھر میں اگر بتی یا لوبان وغیرہ سلگ رہا ہے اور اس کا دھوان اگر ناک میں پہنچ گیا یا چلا گیا تو میرے پیارے زی دوستو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں اگر آپ روزے سے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں اور اگر بتی لوبان وغیرہ سلگ رہا ہے آپ جو ہے اس کے پاس جا کر کے اور دھوان کو جو ہے اپنے آپ سونگتے ہیں کھیچتے ہیں تو میرے پیارے زی دوستو تو اس حالت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا شرط یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ آپ روزے سے ہیں ہاں اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم روزے سے ہیں تو اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں اگر آپ کو یاد ہے اور یاد ہونے کے باوجود اگر آپ جو ہے اس دھوان کو اپنے آپ خود جو ہے کھیچتے ہیں سونگتے ہیں تو میرے پیارے زی دوستو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن ہاں اگر بطی یا لبان وغیرہ سلگ رہا ہے اور اس کا دعا ناک میں چلا گیا پہنچ گیا تو اس سے جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی بھی دکت اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہے امید ہے جو مسئلہ ہم نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے تو میرے پیارے ایسی دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنی رکھتے ہیں انشاءاللہ تبارکو تعالی آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ دعاوں کی مجالش میں ہوں محمد حسیب رضا اور آپ دیکھ رہی ہیں اپنا پیارا سا چینل ایچ ایس ورلڈ نائنٹی ٹو